رمضان سیریز ہمارے پاس ہے وہ کل نہیں ہوگا ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک عامال انجام دے اچھے عامال کسرت سے کرنے کی کوشش کیجئے نماز پڑھئے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیجئے اسی طرح قرآن کی تلاوت کیجئے اور جتنے نیک کام آپ ان دنوں میں کر سکتے ہیں آپ ضرور کیجئے کیونکہ ایک تو رمضان بابرکت مہینہ ہے اور اس میں خصوصی طور پر یہ آخری عشرہ جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایسی رات کو پانے کی جد و جہد کیجئے کوشش کیجئے دیکھئے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و بارک کے مہینے میں بہت سارے اعمال انجام دیتے تھے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی تھی وہ رمضان میں بڑھ جاتی تھی عام دنوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی تو ایسے بھی صدقہ و خیرات کسرت سے کرتے تھے خوب دیتے تھے کچھ اپنے پاس باقی نہیں رکھتے جتنا آتا سب بار دیتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں مزید بڑھ جایا کرتی تھی اسی لئے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم سخی بنیں ہم سخاوت کریں لوگوں میں باٹیں دے زیادہ سے زیادہ بخیل نہ بنیں ہاں بخالت نہ کریں مسکینوں میں یتیموں میں ہم باٹتے رہیں حدیث دیکھئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سب سے زیادہ سخی تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی آپ کی سخاوت زیادہ ہو جاتی تھی وہ کچھ اس طرح سے ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت وہ تیز ہوا جو بارش لے کر آتی ہے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاہ ہو جائے کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرش کیا کرتے تھے تو ناظرین یہ وہ مہینہ ہے جس میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرش کریں اللہ لوگوں کو محتاجوں تک فقراء تک یہ چیزیں پہنچائے اور دیکھیں صدقہ کیسا ہے نا صدقہ یہ بہت عظیم عبادت ہے دیکھیں اسی لئے نا صحابی رسول نے جب یہ آیت کا نزول ہوا لَن تَنَالُ الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پانچ سکتے جب تک کہ تم اپنا سب سے پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرشنا کر دو سب سے اچھا مال اللہ کی راہ میں خرشنا کر دو جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتا چلی حضرت ابو طلحہ یہ انساری صحابہ میں بہت مشہور اور مالدار شخص تھے ان کے خجور کے بہت زیادہ باغات تھے اس وجہ سے یہ مشہور تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد نبوی کے سامنے ان کا ایک باغ تھا جو ان کو بہت زیادہ محبوب تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں جایا کرتے تھے بیٹا کرتے تھے وہاں پر جو ہے آپ تھنڈا پانی پیا کرتے تھے تو جب یہ آیت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی نا کہ لن تنالو البراحتتا تنفقو مما تحبون کہ نیکی کو اس وقت تک نہیں پاسکتا جب تک کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرشنا کر دیں لہذا جیسی ہی بات سنی اللہ کے نبی کے پاس پہنچے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہی ہے اللہ کے نبی نے کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے کہا کہ اللہ کے نبی آپ گواہ رہنا کہ میرا جو باغ ہے بیروحہ اس کا نام تھا بیروحہ وہ باغ میں اللہ کی راہ میں خرش کرتا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا اللہ عبر دیکھیں کیسا صدقہ کا جذبہ تھا لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات کسرت سے کریں مسکینوں کو کھلائیں کیونکہ حضرت عری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے کمرے ہیں کہ جن کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے جب یہ بات سنی تو ایک عرابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی یہ کس کے لیے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اچھی بات کریں کھانا کھلانے والوں کے لیے اور اسی طرح خوب روزہ رکھنے والوں کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھنے والوں کے لیے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے عامل جو لوگ انجام دیں گے کھانا کھلائیں گے اچھی بات کریں گے اسی طرح سے خوب روزے رکھیں گے اور اسی طرح سے اللہ کی رضا کے لیے رات میں قیام کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لئے ایسے بالا خانے ہیں ایسے کمرے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے تو ناظرین یہ بہت اہم چیز ہے کہ میں اور آپ صدقہ و خیرات میں کسرت کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں آپ افطار کروائیے آپ رمضان کا آخری عشاء چل رہا ہے آخری وقت چل رہا ہے اگر ابھی تک آپ نے کسی کو افطار نہیں کروایا ہے تو آپ ضرور افطار کروائیے افطار کروانے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کو لے کر آئیں اس کے بعد افطار کروائیں نہیں آپ ایک آدمی کو کروا دیں یہ بھی کافی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فتر صائیمن کان لہو مثل اجریہ غیر انہو لا ینقص من اجری صائم شیعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی کو افطاری کروائی تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے اور اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی یعنی آپ کو روزہ رکھنے کا تو اجر ملی رہا ہے ساتھ میں افطار کروانے کی وجہ سے آپ کو اس کا بھی اجر مل رہا ہے تو آپ ایک شخص کی طاقت رکھتے ہیں تو ایک شخص کو کروائیں زیادہ لوگوں کو افطار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو زیادہ لوگوں کو کروائیں یقینا یہ بھی خیر کا عمل ہے جو میرے اور آپ کے لئے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنے گا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ مل کر کے ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک لے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں